لَكُمْ تَطْحِيرَا نحایت ہی مشہور اور معروف آیت آیت اتھیر آیت اتھیر کے بارے میں بہت کچھ بیان بھی ہوا ہے اور بہت کچھ آپ حضرات سن بھی چکے ہیں آیت اتھیر کی جس میں اللہ نے اہلِ ویتِ عصمت و طہارت کی طہارت کا قصیدہ پڑھا ہے طہارت دو طریقے کی ہوتی ہے ایک ظاہری طہارت ہوتی ہے اور ایک باطنی طہارت ہوتی ہے ظاہری طہارت کا تعلق انسان کے جسم سے ہوتا ہے انسان کے لباس سے ہوتا ہے انسان کی جگہ یا مکان سے ہوتا ہے انسان کی غزہ یا خوراک سے ہوتا ہے باطنی طہارت کا تعلق انسان کے نفس سے ہوتا ہے انسان کی روح سے ہوتا ہے انسان کے باطن سے ہوتا ہے ظاہری نجاست کے لیے ظاہری طہارت ضروری ہے اور باطنی نجاست کے لیے باطنی طہارت ضروری ہے یا یوں کہوں کہ ظاہر کو پاک رکھنے کے لیے ظاہری طور پر تاہر ہونا ضروری ہے اور باطن کو پاک رکھنے کے لیے باطنی طور پر پاک ہونا ضروری ہے ظاہری طہارت پانی وغیرہ سے یا چو چیزیں متحرات کہلاتی ہیں جو پاک کرنے والی چیزیں ہیں ان سے ظاہری طہارت ہو جاتی ہے انسان کا جسم نجس ہوا لباس نجس ہوا جگہ نجس ہوئی یا غزہ نجس ہو گئی تو اس کو پانی سے پاک کیا جا سکتا ہے یا وہ چیزیں جن کے شریعت نے جن چیزوں کو متحرات کے حکم میں گناہ ہے اور اس کے الگ الگ احکام بیان کیے ہیں لیکن باطنی طہارت کا تعلق کیونکہ باطنی طہارت کا تعلق خود انسان کے باطن سے ہوتا ہے اور انسان کے نفس اور روح سے ہوتا ہے لہذا باطنی طہارت کے لیے خود باطنی طور پر تاہر ہونا ضروری ہے اور باطنی طہارت حاصل ہوتی ہے باطنی نجاستوں کو دور کر کے جس طریقے سے ظاہری طہارت حاصل ہوتی ہے ظاہری نجاست کو دور کر کے ایسے ہی باطنی طہارت حاصل ہوتی ہے باطنی نجاست کو دور کر کے اور جب اس کی جگہ کے اوپر جو نجاست ہے اس کی جگہ کے اوپر تحارت آ جاتی ہے تو انسان تاہیر ہو جاتا ہے اس کا نفس پاک ہو جاتا ہے اس کی روح پاک ہو جاتی ہے اور اس کا قلب پاک ہو جاتا ہے اس کا باطن پاک ہو جاتا ہے یہ جو باطنی تحارت ہے اس تحارت کے ذریعے سے انسان کمال کو پہنچتا ہے اور بہت سی خصوصیات ہیں جو انسان کو اس باطنی طہارت کی بنیاد پر حاصل ہوتی ہیں اور اگر آپ روایتوں کو یا معصومین علیہ السلام کے ارشادات کو دیکھیں یا معصومین کی صیرت پر نگاہ کریں تو اندازہ ہوگا کہ باطنی طہارت حاصل ہی نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ انسان ظاہری طہارت کا خیال نہ رکھے باطنی طہارت کا تعلق خود ظاہری طہارت سے ہے جتنا زیادہ انسان ظاہری طور پر اپنے کو پاک رکھے گا اتنا ہی انسان باطنی طور پر پاک ہوگا لیکن اگر ظاہری طور پر انسان طہارت یا نجاست میں فرق نہیں کر رہا ہے اور نجاست سے پچھ نہیں رہا ہے طہارت کا خیال نہیں رکھ رہا ہے تو پھر باطنی طور پر طہارت کا حاصل ہونا مشکل ہے اور یہ جو باطنی طور پر طہارت ہوتی ہے اس طہارت کی بنیاد کے اوپر انسان کمال کو پہنچتا ہے کہ جو انسان کی زندگی کا اصل مقصد ہے اللہ نے انسان کو خلق کرنے کے بعد اس کے لئے کچھ قائدے بنائے ہیں کچھ قانون موین کیے ہیں اور انسان کو دنیا میں بھیجا ہے اور بھیجنے کے بعد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَابُدُونَ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لئے عبادت یہاں پر مراد نماز روزہ اور باقی یہ ساری عبادتیں نہیں ہاں یہ بھی عبادتوں میں ہیں لیکن صرف یہی عبادت نہیں ہے کیونکہ عبادت کا تعلق خود عبدیت سے ہے یعنی اللہ نے بندے کو خلق کیا ہے کس بنیاد پر تاکہ بندہ بندہ بن کے رہے اور یہی ہے عبدیت بندہ بندہ بن کے رہے اور اگر بندہ بندہ بن کے رہے گا تو اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو بجا لائے گا جن چیزوں کو منع کر دیا ہے ان سے رک جائے گا اور یہی چیز جب اسٹپ با اسٹپ درجہ با درجہ انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو یہی چیز انسان کو کمال تک پہنچاتی ہے یہی چیز انسان کو بلندی تک پہنچاتی ہے اور انسان کو اللہ نے خلقی اسی لئے کیا ہے تاکہ وہ کمال کو پہنچے اور اس بندگی کی منزل تک پہنچ کر جس کے وہ تعلق خود قرآن نے کہا ہے اپنے اس مقام کو حاصل کر لے کہ جو اللہ نے اس کے لئے مقام رکھا ہے ایک صلوات بہتے محمد والے محمد اس مختصر سے مقدمے کے بعد اب آپ انتاظہ لگائیے یہ وہ افراد ہیں جو اس دنیا میں آنے کے بعد پاک ہوتے ہیں یہ وہ افراد ہیں جو دنیا میں آنے کے بعد پاک رہتے ہیں اور پھر کمال کو حاصل کرتے ہیں اب آپ انتاظہ لگائیے ان حضیوں کا جن کو اللہ نے پاک ہی خلق کیا ہو اور جن کو سارے کمال دے کے دنیا میں بھیجا ہو اب وہ کس کمال کے اوپر ہوں گے ایک صلوات بہتے محمد والے محمد اللہ علیہ وآلہ محمد والے محمد تو وہ کس کمال کے اوپر ہوں گے جن کو اللہ نے پاک امال بنا کے دنیا میں بھیجا ہے اور پاک قرار دے کے دنیا میں بھیجا ہے انہی ہستیوں کو ہم اہلِ بیتِ اس ورد و طہارت کے نام سے جانتے ہیں اور یاد کرتے ہیں اور انہی کا تصیدہ خدرت اس آیت تتیر میں پڑھ لئی ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلِ الْبَيْتِ وَيُطَحْفِرَكُمْ تَطْحِيرًا بس اللہ کا ارادہ یہ ہے اے اہلِ بیتِ کہ تم سے ہر رسو کا صافت کو دور رکھے اور تم کو ایسا پاک و پاکیزہ قرار دے کہ جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے عزیز آنِ محترم اہلِ بیتِ کو یہ کمال دے کے اور یہ ساری صفتوں کے ساتھ اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا اس کائنات کی خلقت ایک نظام کے تحت ہوئی ہے ایک سسٹم کے تحت ہوئی ہے یہ کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس دنیا میں کچھ بھی عبض نہیں ہے بیکار نہیں ہے سب کچھ اسی نظام کا حصہ ہے اور یہ سارا نظام کس لئے ہے بندوں کو کمال تک پہنچانے کے لئے یا زمین یا آسمان یا سورت یا چان یا دریا یا زبزہ اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی اللہ نے ان دریاؤں کے اندر یا زمینوں کے اندر رکھا یا اللہ نے جو کچھ بھی آسمانوں کے اندر رکھا اور جن سے بندہ فائدہ اٹھا رہا ہے یا اٹھا سکتا ہے یہ ساری چیزیں اللہ نے بندوں کے حوالے کیوں کی یعنی واقعے انسان کو اللہ نے اتنا اختیار کیوں دیا اس دنیا میں اللہ نے اختیار اسی لئے دیا بندے کو کہ بندہ ان اختیارات کو استعمال کر کے اللہ کی قدرت کو جانے اور پہچانے اور صحیح معرفت حاصل کرے اور اس کمال کو پہنچ جائے کہ جس کمال تک اللہ بندے کو پہنچانا چاہتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے انسان کے نیچر و انسان کے فطرت میں یہ ہے کہ انسان نمونہ تلاش کرتا ہے آپ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں آپ دیکھ لی تھی کوئی بھی چیز خود بندے نے بغیر کچھ دیکھے نہیں بنائی ہے مثال دے دوں مثلاً یہ ہوای جہاز یہ ہوای جہاز کیسے بنا اب آپ پڑھئے اس کو متعلیہ کیجئے سٹیڈی کیجئے ہے کوئی ایسا نمونہ کوئی ایسا ایڈیل کہ جیسے ہوای جہاز زمین پہ اترتا ہے دوڑتا ہے رکتا ہے پھر دوڑتا ہے پھر اڑتا ہے ہے کوئی ہے ایڈیل اس جانور کا نام ہے گت اس جانور کو کہتے ہیں اس پرندے کو اس پکچھی کو کہتے ہیں گت جو مرے ہوئے جانوروں کو کھاتا ہے اب آج کل یہ جو نیٹ اور انٹرنیٹ کا زمانہ آیا اور ٹاور وغیرہ لگے تو اس کی وجہ سے گت خائب ہو گئے ورنہ آپ کو شہر کے باہر جہاں کے اوپر مردہ جانوروں کو ڈال دیا جاتا تھا تو وہاں کے اوپر ایک بھیڑ اُڑکی لگتی تھی اب آپ ان کے زمین پر اترنے اور زمین سے چلنے کے انداز اگر آپ دیکھتے تو بالکل آپ کو یہی لگتا کہ جیسے ہوای جہاز اتر رہا ہے اور ہوای جہاز جا رہا ہے آپ ٹرین کو دیکھئے یہ انجن جو سب سے پہلے بنا کیسے بنا بچپن میں وہ کتابوں پڑھا کرتے تھے اس ٹیم ہوتی تھی بھاپ ہوتی تھی اور وہ دیکھ رہا تھا اور پانی اُبال لہا تھا اور بار بار ڈھککن جو ہے وہ اوپر ہو رہا تھا تو اس نے سوچا کہ جب اس بھاپ سے ڈھککن اٹھ سکتا ہے تو اس کا مطلب کہ بھاپ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اگر یہ اس برطن کے اوپر بند ڈھککن کو اٹھا سکتا ہے تو پھر یہ ہم کو چلا بھی سکتا ہے اور پھر وہیں سے اس نے انجن کی ایجاد کی اور یہ پورا ریلوے سسٹم ہمارے سامنے آ گیا رادار رادار کیسے بنا رادار کے اندر جو خصوصیت ہے کس کی خصوصیت ہے وہ بھی ایک جانور کی خصوصیت ہے رادار کا کام کیا ہوتا ہے رادار کا کام ہوتا ہے آگے اگر کوئی بھی رکاوٹ یا کوئی بھی چیز حائل ہو رہی ہے تو اس کا پتہ فوراں دے دے کہ آگے خطرہ ہے جو پانی کے جہاز ہوتے ہیں یہ سب رادار پہ چلتے ہیں دریہ کے اندر بھی اگر کوئی خطرہ ہوتا ہے تو وہ بتا دیتا ہے دریہ کے اوپر بھی اگر آسمان خطرہ ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہے کہ دیکھو خطرہ ہے آگے بد بڑھنا یہ جتنے بھی ہوائی جہاز چلتے ہیں سب رادار پہ چلتے ہیں ورنہ ظاہر اس بات اوپر ان کو کیا پتہ کون سا روڈ کہا کے اوپر کہاں لے جا رہے ہیں کوئی دنیا یہاں ہمارے شہروں کی طریقے سے کوئی روڈ تو اوپر ہے نہیں سب رادار پہ چلتے ہیں یہ رادار کیا ہوتا ہے رادار ایک سسٹم ہے جو انسان کو صحیح سمت میں لے جاتا ہے اور آنے اس سمت میں جانے کے بعد اس سمت میں آنے والی رکاوٹوں کو خطروں کو کے متعلق الارڈ کر دیتا ہے یہ کس کو دیکھ کے بنا یہ بھی ایک پرندے کو دیکھ کے بنا ایک جانور کو جس جانور کو کہتے ہیں اردو میں چمگادر اور گجراتی میں کہتے ہیں چامہ چڑیوں یہ جو چامہ چڑیوں ہے نا یہ چمگادر اس کی جو خصوصیت ہوتی ہے یہ بلکل راڈار والی خصوصیت ہے یہ چڑیا راڈار دیکھ کے نہیں بنی ہے یہ راڈار چڑیا دیکھ کے بنایا ہے یہ نہ سوچئے گا کہ چڑیا کو اللہ نے راڈار کو دیکھ کے بنایا ہے اللہ نے چڑیا کو راڈار دیکھ کے چامہ چڑیوں کو نہیں بنایا ہے ان انسانوں نے اس چامہ چڑیوں کو دیکھ کے راڈار بنایا ہے اس کے اندر جو خصوصیت ہوتی ہے پرندے کے اندر یہ اندھیرے میں اڑتا ہے لیکن کتنا ہی اندھیرہ ہو لیکن دیوار سے تکرائے گا نہیں کتنا ہی دھوا ہو لیکن یہ سامنے آپ پہاڑ ہو کوئی رکاوٹ ہو کوئی دیوار ہو کوئی وہاں پر پلر ہو اس سے تکرائے گا نہیں اڑا کرے گا کیوں اس کے اندر اللہ نے خصوصیت ایسی رکھی ہے کہ اپنی آواز کے ذریعے سے وہ آواز پھٹتا ہے اور وہ آواز اس کے کانوں میں واپس آتی ہے اور اس سے پتہ لگا لیتا ہے کہ آگے کوئی رکاوٹ ہے اب وہ کتنی تیز آواز نکلتی ہوگی کتنے اس کے یعنی جو کان ہے وہ کتنی آواز سننے کی قوت اور طاقت رکھتے ہوں گے کہ وہ اڑتے اڑتے وہ کون سی لہر پھٹتا ہے اور وہ لہر اس کو آکے واپس فوراں اس کو جواب بھی دے دیتی اور پتہ بھی دے دیتی کہ آگے جانے جیسا ہے کہ نہیں جانے جیسا ہے تو عزیز آنے محترم میں ارد کر رہا تھا کہ انسان کے نیچر میں ہے کہ کوئی نمونہ ہو اور بغیر نمونے کے آگے نہیں بڑھتا ہے تو ظاہر سے وعد ہے کہ دنیا کے جتنی بھی ترقی ہیں یہ سب نمونے کی بنیاد پہ ہیں جتنی بھی آج ترقی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری ترقی انسانوں نے کچھ نہ کچھ دیکھ کے کچھ نہ کچھ حاصل کر کے کچھ نہ کچھ معلوم کر کے اس کو اختیار کیا ہے اور اپنایا ہے اور اس کو کھوجا ہے تو اب ظاہر سے بات ہے دنیاوی ترقی بغیر آئیڈیل کے بغیر نمونے کے بغیر کچھ دیکھے حاصل نہیں ہوتی تو جو معنوی ترقی ہے جو روحانی ترقی ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے سامنے کچھ ایسی مثالیں ہوں کچھ ایسے نمونے ہوں کچھ ایسے آئیڈیل ہوں بس انہی مثالوں اور انہی نمونوں کا نام ہے آئیم ایتھار انہی مثالوں اور انہی نمونوں کا نام ہے اہلِ بیت انہی نمونوں اور انہی مثالوں کا نام ہے انبیاء اور مرسلین ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد جنہوں نے دنیا میں آنے کے بعد یہ بتایا ہے کہ انسان کامل ہوتا کیسا ہے کہ اگر تم کو انسان کامل بننا ہے ہم ہیں تو انسان لیکن کتنے پرسن انسان ہیں وہ ہم جانتے ہیں جسم انسانوں والا ہے صورت انسانوں والی ہے زبان انسانوں والی ہے ساری باتیں انسانوں والی ہیں لیکن ہم کتنے اندر سے انسان ہیں یہ ہم خود جانتے ہیں اب اگر ہم کو انسان کامل بننا ہے تو ہم کیا کریں اگر انسان کامل بننا ہے تو ہمارے سامنے کوئی انسان کامل ہونا چاہیے انسان کامل کامل انسان کی جس میں کہیں سے بھی کوئی نقص کوئی عیب کوئی خرابی کوئی برائی نہ پائے جائے اور یہی ترجمہ ہے آیت تطیر کا انما یرید اللہ کا ترجمہ یہی ہے کہ اے اہلِ بہتِ اسمت و طہارت ہم نے تم کو ہر رجش و کساپت سے دور رکھا ہے اور تم کو ایسا پاک و پاکیزہ قرار دیا ہے کہ جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد پر اب آپ اندازہ لگائیے کہ جو جو بچے جس کھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اور ایسے کھرانے میں کہ جہاں کے اوپر ہم تو ایک کردار پڑھتے ہیں تب ہمیں معلوم ہوتا ہے ایک کردار ہم سنتے ہیں تو پتا چلتا ہے لیکن جہاں کردار خود سامنے ہو تو اب ظاہر جہاں کردار خود سامنے ہو تو اب اس کردار کو آئینہ بنا کر خود اپنے کردار کو وہاں تک پہنچانا یہ کمال ہے اور ایسے ہی ایک کردار کا نام سانی زہرہ جناب زینب قبرہ سلام اللہ علیہہہہے اسی وجہ سے جناب زینب کے جو القاب ہیں اگر آپ ان القاب پر نظر کیجئے تو آپ کو جناب زہرہ سے ملتے جلتے القاب نظر آئیں گے امیر المومنین ورائیم بھئی اتھار سے ملتے جلتے القاب نظر آئیں گے جناب زینب کے کیونکہ جو کردار ان کے سامنے تھے اچھا یہ بھی شرب سب کو نہیں ملتا ہے یہ شرب بھی سب کو نہیں ملتا ہے مکہ میں ہر روز رسول اللہ گلیوں میں گزرتے تھے لیکن جن کو نہیں دیکھنا تھا نہیں بننا تھا نہیں سمرنا تھا نہیں سمرے نہیں بنے ارے گردرتے کیا ایسے بھی تھے جن کے ساتھ رسول اللہ بیٹھتے تھے یا وہ رسول اللہ کے ساتھ بیٹھتے تھے اور آخر تک خراب کے خراب ہی رہے تو ظاہری طور کے اوپر اپنے کو کچھ بنا لینا اور ہے اور باطنی طور کے اوپر کمالات کا حاصل کر لینا یا کرنا اور ہے اور کمال ظاہر کو اچھا کرنے میں نہیں ہے کمال باطن کو اچھا کرنے میں ہے ہم صاف سترا سفید لباس پہن کے آگے بیٹھ گئے یہ کمال نہیں ہے کمال یہ ہے کہ ہمارا دل صاف ہو ہمارا ذہن صاف ہو ہماری سوچ صاف ہو ہماری فکر صاف ہو ہماری روح صاف ہو ہمارا نفس صاف ہو ایک سلوات بھیجتے محمد والے محمد پیغمبر کے ہمرا بہت سے افراد تھے جو ظاہری طور کے اوپر تو لگتا تھا کہ ہاں یہ پیغمبر کے ساتھ ہیں لیکن دل پیغمبر کے ساتھ نہیں تھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پیغمبر کے ساتھ چل نہ سکے لیکن جنہوں نے پیغمبر کو اور احمد اتھار کو آئینہ بنایا آئینے کا کام کیا ہوتا ہے آئینے کا کام ہوتا ہے آپ کے اندر جو کمی ہوتی اس کو دکھانا اب یہاں کے اوپر چہرے کے اوپر کوئی نشان پڑا ہوا ہے کچھ الگ سے مٹی لگ گئی ہے یا کچھ اور پڑ گیا ہے وہ دکھا دے گا ہم کو نہیں دکھا ہے لیکن آئینہ دکھا دے گا ہم آئینہ دیکھ کے اس کو دور کر لیتے ہیں بال ہمارے کیسے ہیں پتہ نہیں چلنا ہے ہم نے ایسی ہاتھ سے کر لیے لیکن آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں پتہ چل دیتا ہے کہ بال کیسے ہیں اب ہم کو کیسے کرنا ہے اوپر لے جانا ہے سائیڈ میں لے جانا ہے کیسے کرنا ہے آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوگے کر لیجئے لباس ہے بہت سے چیزیں ہیں جو ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیے آپ کو آئینہ دکھا دیکھا کہ یہ حق اوپر داغ لگا ہوا یہ حق اوپر دھبا لگا ہوا یہ ہوتا آئینے کا کام عزیز آنے محترم اہلِ بیتِ اسمت و تحرط آئینہ ہے کمالات کا آئینہ اب انسان اگر کمال کو پہنچنا چاہتا ہے تو ان کے سامنے آکے کھڑا ہو جائے اور پھر یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر کون کون سی کمیاں ہیں کون کون سے نقص ہیں کون کون سے عیب ہیں اور جو ان کی صفتیں ہیں ان سے چتنا ان سے قریب ہوتا جائے گا ہوتنا ہی اس کے درجات بلند ہوتے جائیں گے یہ جو آپ سنتے ہیں سلمان و منہ اہلِ بیت یہ کیا ہے یہ سلمان و منہ اہلِ بیت کا مطلب کیا ہے کہ سلمان ہم اہلِ بیت میں سے ہیں سلمان نے اپنے کو اتنا قریب کیا اور اس آئینے میں اپنے کو اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھا اور اسی آئینے کے مطابق اپنے کو ڈھالنے کی کوشش کی اب جب اس آئینے کے مطابق اپنے کو ڈھال لیا تو پیغمبر نے آواز دیا سلمان ہم اہلِ بیت میں سے ہیں سلوات بھیج دے محمد والے محمد تو عزیز آنِ محترم جاہے دین ہو اور جاہے آئین ہو اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو پوری تاریخ انسانیت میں جہاں ایک طرف انبیاء اور مرسلین اور آئمہ تاہرین ہے وہیں دوسری طرف خواتین کا کردار بھی بہت اہم رہا ہے جنابِ حووہ سے لے کے اور جنابِ مریم اور جنابِ خدیجہ تک اور جنابِ فاطمہ سے لے کے اور آئمہ علیہ السلام کی جو گھرانے کی دوسری خواتین تھی ان تک ایک اہم کردار ان خواتین کا رہا ہے اور حقیقت میں ایک مثالی کردار ایک نمونہ کردار ان خواتین کا رہا ہے اور انہیں مثالی اور نمونہ کرداروں میں سے ایک کردار ہے سانی زہرہ جنابِ زینبِ کبھرانہ جن کو کہا ہی جاتا ہے سانی زہرہ اب اگر زینب کو سمجھنا ہے تو زہرہ کو سمجھو اور اگر زینب کی معرفت حاصل کرنا ہے تو زہرہ کی معرفت حاصل کرو اور اب بات اُلٹ کے کہہ دوں کہ اگر زہرہ کی معرفت چاہتے ہو تو زینب کی معرفت حاصل کرو کہ جب بیٹی اس مقام پر ہے تو ماں کس مقام پر ہوگی اور جب بیٹی اتنی بلند ہے تو ماں کتنی بلند ہوگی جب بیٹی کے علم کا یہ عالم ہے تو ماں کے علم کا کیا عالم ہوگا جب بیٹی کی معرفت کا یہ عالم ہے تو ماں کی معرفت کا کیا عالم ہوگا جب بیٹی کی تحارت کا یہ عالم ہے تو ماں کی تحارت کا کیا عالم ہوگا جب بیٹی کی نجابت اور شرافت کا یہ عالم ہے تو ماں کی نجابت اور شرافت کا کیا عالم ہوگا جب بیٹی کی پردہ اور عفت کا یہ عالم ہے تو ماں کے پردے اور عفت کا کیا عالم ہوگا یہ صفتیں ہیں کہ اگر واقعا جناب زہرہ کی معرفت حاصل کرنی ہے تو جناب زینب کی معرفت حاصل کرو اور جناب زینب نے جو ایک بہت خاص میں جہاں تک لانا چاہتا ہوں آپ کو بس وصیبے تمام کر دوں گا ایک پانچ دس منٹ کے اندر گفتگو جناب زہرہ کے یہاں جو چیز سب سے نمائی نظر آئی ہے اور عورت سنف نصمہ سے تعلق رکھتی ہے اور یہ جو سنف نصمہ ہوتی ہے یہ چلدی متاثر ہو جاتی ہے بہت جلدی ایموشنل ہو جاتی ہے بہت جلدی متاثر ہو جاتی ہے بہت جلدی خابرہ جاتی ہیں حالات سے بہت جلدی در جاتی ہیں جلدی کوئی بڑے مرحلے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہوتی ہیں نہ تو خود اپنے کو خطروں میں ڈالنا چاہتی ہیں نہ اپنے گھر والوں کو یعنی اپنے شہوار اور اپنے بچوں اور اپنے عزیزوں کو یہ عام عورت کی فطرت ہے لیکن جو چیز ہمیں جناب زہرہ کے ہاں نظر آئی کہ حالات سے نہ گھبرانا حالات سے نہ گھبرانا اور ان سخت حالات میں ان سخت حالات کا مقابلہ کرنا سخت حالات میں ہم تو اچھے حالات میں بھی مقابلہ نہیں کر پاتے ہیں زہرہ وہ ہیں جنہوں نے سخت حالات میں سخت حالات کا مقابلہ کیا ہے اور اس کے لئے کیا چیز ہے اس کے لئے ضروری استقامت استقامت ہو انسان کے اندر اور استقامت اس دولت کا نام ہے جس کے لئے قرآن کہہ رہا ہے تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَا کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب اور اس کے اوپر پھر قائم رہ گئے تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَا تو ہم ان کے اوپر ملائکہ کو نازل کرتے ہیں یہ عام انسان کی بات ہے اس میں کوئی مخصوص نہیں ہے کہ آئی امام کے اوپر ہی اور معصوم کے متعلق ہی ہے نہیں یہ عام انسان کی بات ہے تو اگر ایک عام انسان اس مرحلے میں اس منزل تک پہنچ سکتا ہے تو جو معصومہ ہو جو امام معصوم ہو تو اس کی منزل اور اس کا مقام کیا ہوگا اور اب اگر اس کی خدمت میں اگر سید الملائکہ آ جائیں تو شک کی کیا بات ہے ایک سلاوات بھیج دے محمد والے محمد جب عام انسانوں جب عام انسانوں کے اوپر ملائکہ نازل ہو سکتے ہیں تو اگر اس گھرانے میں اور اس گھرانے کی کسی فرد کے پاس اگر سید الملائکہ حاضر ہو تو کیا شک کی بات ہے کسی آپ آ سکتے ہیں کی نہیں آ سکتے ہیں اور آئے تھے کی نہیں آئے تھے تو جناب زہرہ کے جی سکھی کیا جی استقامت اور ان سخت حالات میں استقامت کا مظاہرہ اور یہی وہ چیز تھی جو جناب زینب کے یہاں منتقل ہوئی تھی جناب زہرہ سے استقامت اور اسی بنیاد پر جناب زینب کے القاب میں سے ایک لقب ہے بطلہ اے کربلا جس کو ہم آسان زبان میں کہیں تو علی کی شیر دل بیٹی علی کی شیر دل بیٹی امتی بیٹی کہ واقعاً ایسے ایسے موقع کے اوپر جناب زینب نے استقامت اور حمت کا جو مظاہرہ کیا ہے عام انسان سے ممکن نہیں ہے یہ جناب زہرہ ہی سے حقیقت میں ورثے میں نلا تھا جناب زینب کو اور جناب زینب نے جب ایسے حالات آئے ہیں تو ان حالات کا کیسے مقابلہ کیا ہے اس کی بہت سی مثالیں چاہے مدینے سے نگلتے وقت لے لیجئے خود امیر المومنین کی شہادت کے وقت امام حسین کی شہادت کے وقت امام حسین کی مدینے سے حجرت مکہ سے روانگی کربلا میں ورود اور پھر کربلا میں تو قدم قدم کے اوپر نمونے ہیں قدم قدم پر مثالیں ہیں اور یہ جتنی مثالیں ہیں یہ سب جناب زینب کی عظمت کو بتا رہی ہے یہ استقامت کی مثالیں نہیں ہیں یہ جناب زینب کی عظمت کی مثالیں ہیں کہ جناب زینب کس طریقے سے کربلا میں امام حسین کی اس تحریک اور اس عمل میں شانہ بشانہ شریک ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اگر جناب زینب اور آپ کے ساتھ ان خواتین کی کربلا میں موجود کی اور حاضری نہ ہوتی تو شاید یہ واقع ہے کربلا ہم تک کس طریقے سے نہ پہنچ پاتا اور واقع کربلا کے بعد خود واقع کربلا محفوظ نہ رہ پاتا اب جب واقع کربلا ہی محفوظ نہ رہتا تو دین محفوظ نہ رہتا اسلام محفوظ نہ رہتا قرآن محفوظ نہ رہتا نتیجہ کیا نکلا یہ نکلا کہ آج جو کچھ بھی ہے یہ سب ان کی بدولت ہے یہ جو ان کی قربانیاں تھی یہ جو ان کی استقامت تھی یہ جو ان کا عیثار تھا اس عیسار اور قربانی کی بنیاد کے اوپر ہم یہ رونب دیکھ رہے ہیں اور یہ قربانی اور عیسار کس بنیاد پہ ہے کربلا والوں کی بنیاد پہ امام حسین اور آپ کے اصحاب اور انصار اور واقعاً بعض محلے تو ایسے آئے ہیں کہ جہاں کے اوپر معرخین اور مفسرین نے یعنی ان کے یوں کہا جائے کہ ایسے موقعوں کے اوپر جو انداز اختیار کیا ہے جنب زینب نے جو ایک خاتون کے لیے ایسے حالات میں ناممکن ہے اور اس حمد کا مظاہرہ اور جرعت کا سے کام لینا انہی میں سے بس ایک مثال اور بات تمام جب یہ قافلہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام پہنچا اگر سے بہت سے مثالیں میں نے ارض کیا تو شام میں یزید تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور سامنے قیدی ہے اور اس نے جو جملے اپنے نجس زبان پر جاری کیے ہیں ان کا مطلب یہ تھا کہ العزباللہ العزباللہ کہ دیکھو آج کیسے اللہ نے ان کو ظلیل کیا ہے اور اگر آج ہمارے آبا اور اجداد ہوتے تو کس قدر خوش ہوتے اور کس قدر شعباشی دیتے یہ شعباش تم نے کیسے چن چن کے بدلہ لیا اور پھر خطاب جناب زینب کی طرف کہ دیکھو تمہارے ساتھ تمہارے اللہ نے کیا کیا تمہارے ساتھ تمہارے اللہ نے کیا کیا جناب زینب نے جس وقت جملہ سنا جناب زینب کے خطبے میں یہ جملہ موجود ہے اور واقعاً سنہرے حرفوں سے لکھنے جیسا جملہ کہ جناب زینب نے پورے دربار کو بخاطب کر کے فرمایا تھا کہ ما رأیتو اللہ جمیلا تو کہہ رہا کہ اللہ نے کیا کیا ما رأیتو اللہ جمیلا ہم نے تو اپنے رب سے سوائے جمیل سوائے جمال اور سوائے خوبصورتی کے کچھ دیکھا ہی نہیں تو شہادت کو ذلت سمجھ رہا ہے یہ ہمارے لئے خوبصورتی ہے تو ہماری قید اور اسیری کو ذلت قرار دے رہا ہے تُو ظلیل ہوا ہمارے لئے تو خوبصورتی ہے یہ فداکاری اور یہ عصار اور قربانی تیری نظر میں ذلت ہوگی ہماری نظر میں تو خوبصورتی ہے ما رأیتو اللہ جمیلا ہم نے تو اس کے حادث سوائے جمال کے اور سوائے خوبصورتی کے کچھ بھی نہیں دیکھا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس کا یہ بی بھی کیا کہہ رہی ہے سامنے قیدی ہے سامنے ہتھ کڑیاں بیڑیاں ہیں سامنے رسن ہے اور پورا مجمع ہے اور اس طریقے سے کڑی ہیں اور کہہ رہے کہ ہم نے تو خوبصورتی اور سوائے جمال کے دیکھا ہی نہیں لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرتا رہا ویسے ویسے تاریخ نے دیکھا کہ اگر کربلا اور کربلا کے بعد یہ قربانیاں نہ ہوتی کہ جس کو یزید ذلت قرار دے رہا تھا تو اسی قربانی نے اسلام کو عزیز بنایا تو دین کی راہ میں سختیوں کو برداش کرنا یہاں اسے خوبصورتی سمجھا جاتا ہے اسے خسن مانا جاتا ہے اور جو لوگ دین کی راہ میں سختیوں اور تکلیفوں کو خوبصورتی سمجھتے ہیں اور خسن قرار دیتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں اور وہی کامیاب رہتے ہیں جس طریقے سے کربلا والے کامیاب رسولوں کے ساتھ اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مابود شابان المعظم کا مہینہ ہے آج کی تاریخ جو گزر گئی عقیلہ ابن حاشم ثانی زہرہ جناب زینب کبرہ صلی اللہ علیہ وسلم ولادت کی تاریخ تھی آنے والی تاریخ ہیں نہائیت ہی محترم اور مبارک تاریخ ہیں مبارک مناسبتیں ہیں مابود تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد علیہ وسلم کا ہماری توفیقات پہ اضافہ فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما جہاں جہاں بھی مومنین آباد ہیں ان کی جان مال عزدہ تابر کی حفاظت فرما مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما علماء اور مراجع کی حفاظت فرما اسلام دشمن مار فرما ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما وَتَقَبَّل مِنَّا إِنَّكَ أَنْتُ السَّمِيْهُ الْعَلِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَ الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُ تَسْلِيمًا